بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہے ہماری گرافکس ڈیزائننگ کی کلاس نمبر سیمن اور آج کلاس میں ہم سیکھیں گے شیپ بیلڈر ٹول اور اس کے ساتھ کچھ مزید ڈیسک ٹولز ہم سیکھیں گے لائک آپ کے پاس ایک لائن ٹول ہے آرک ٹول ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ تو میرے لیپ ٹوپ کی سکرین پہ آ جائیں ٹول بار میں نیچے آ جائیں تو آپ کے پاس دیا گیا شیپ بیلڈر ٹول یہ اس کے بیچ آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے شیپ بیلڈر ٹول شیپ بیلڈر ٹول ڈسکس کرنے سے بہلے کچھ ہم بیسک ٹول ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے لیے آپ یہاں ٹول بار میں آئیں نیچے تو آپ کے پاس یہ بیسکلی دیئے گئے کچھ بیسک ٹولز لائن سیگمنٹ ٹول آرک ٹول، سپائرل ٹول، ریکٹینگولر گریڈ ٹول اور پولر گریڈ ٹول بیسکلی یہ سمپل ٹولز ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے لائک لائن کو اگر آپ ڈرہ کرنا چاہے تو آپ ڈرہ کر سکتے ہیں لائک ڈس اسی طرح اگر آپ کے پاس دیا گیا آرک ٹول کو آپ ڈرہ کرنا چاہے تو آپ کسی بھی وے میں اس کو ڈرہ کر سکتے ہیں سمیلرلی آپ کے پاس دیا گیا ہے سپائرل ٹول سپائرل اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ اس سے سپائرل بنا سکتے ہیں and rectangular grid tool اس طرح rectangular grid اگر آپ نے کوئی grid design کرنی ہے لائک اس طرح تو آپ اس کو drag کر سکتے ہیں اب بیسکلی جتنے بھی tools ہیں بیسکلی یہ stroke base ہیں تو آگے جا کے ہم ان کا projects میں use کریں گے اس طرح آپ کے پاس دیا گیا ہے polar grid tool تو آپ اپنے صاحب سے ان کو use کر لیں اوکے ہم آتے ہیں دوبارہ کس پہ ہے shape builder tool پہ اب shape builder tool بیسکلی کرتا کیا working کیا اس کی shape builder tool یہ آپ کو دو یا دو سے ادھا objects آپ کے جو ہیں ان کو join کروائے گا یا آپ کے تین objects ہیں یا چار objects ہیں اگر واپس میں overlap کر رہے ہیں تو ان کو بیسکلی join کرنا shape builder tool کا کام ہے یا اگر ان کو subtract کرنا تبھی آپ shape builder tool use کر سکتے ہیں تو for example اب اس کی shortcut کی آپ کے پاس shift plus m shortcut کی ہے میں یہاں سے لے لیتا ہوں ellipse tool اور ellipse کو میں کر لیتا ہوں کس میں fill میں اور یہاں سے اس کی copy لے لیتا ہوں یہاں پر اور اس کا color میں کر لیتا ہوں یہاں سے dark red اوکے اب اگر میں ان دونوں کو select کروں select کرنے کے بعد میں shift plus m press کروں mean کے shape builder tool select کر لوں اب جب آپ shape builder tool select کرتے ہیں تو آپ کے cursor کی shape دیکھیں اس کے اوپر ایک positive button آ رہا ہے مطلب وقت کہ آپ اپنی shapes کو join کر سکتے مرج کر سکتے تو ہم کیا کریں گے مرج کرنے کے لیے simple آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک point سے دوسرے pointer یا ایک shape سے دوسری shape تک آپ نے just اس کو drag کرنا ہے تو آپ کی shape merge ہو جائے گی اور یہ اوورال آپ کی ایک object آپ کا بن جائے گا میں control z کر رہا ہوں undo کر رہا ہوں اسی طرح اگر آپ نے ان دونوں کو merge کرنا ہے تو just آپ ان دونوں کو اپس میں drag کریں تو آپ کے simple shape merge ہو جائے گی اوکی اب basically یہ آپ کا part led ہو گیا اور this one یہ آپ کا separate ہو گیا آپ نے پھر اس کو کیا کر لینا ہے separate کر لینا ہے اوکی control z کر رہا ہوں let's pause میں چاہا رہا ہوں کہ ان دونوں shapes کے بیچ میں یہ والا جو area نا یہ میں minus کروں اب shape builder کا ایک مزے کا کام کیا آپ اپنے objects میں سے بیچ سے چیزوں کو subtract کر سکتے ہیں negative کر سکتے ہیں میں یہاں سے اگر دوبارہ shape bellitude select کروں shift plus hem shortcut کی ہے اور اب اس بار دیکھیں اگر میں cursor کے اوپر positive ہاں but اگر میں alt پہ hold رکھ کے دیکھوں تو اس کے اوپر negative ہا رہا ہے mean کہ اب آپ اپنی object کو subtract کر سکتے ہیں تو subtract کرنے کے لیے پہلے آپ object کو select کریں select کرنے کے بعد جس area کو subtract کرنا آپ دیکھیں یہ کہ آپ کے پاس ایک mesh بنا رہا ہے آپ کا خود با خود بتا رہا ہے کہ یہ area آپ اب یا تو merge کرنے لگے یا پھر آپ subtract کرنے لگے تو میں subtract کرنے کے لیے alt پہ hold رکھوں گا اور ایک بات click کروں گا تو یہ area میں نے subtract کر دیا اس طرح اگر اس area کو میں نے minus کرنا ہے تو اس کو میں alt پہ hold رکھ کے click کروں گا یہ minus ہو جائے گا similarly آپ ایک object کو بھی minus کر سکتے ہیں تو like اگر اس پہ میں hold رکھ کے click کرتا ہوں تو یہ بھی minus ہو گیا and جب آپ کے پاس کوئی object نہ ہوتے ریکھیں cursor کے ساتھ ایک R ہے non option مطلب آپ tool use نہیں کر سکتے alright تو یہ تھا basically shape builder tool کی working اسی طرح اگر آپ کوئی icon design کرنا چاہے like کریں ہاں سے میں clip tool لے رہا ہوں اور اس کی ایک art کے مدد سے copy لے رہا ہوں اور اس کا color میں کر رہا ہوں یہاں سے black کر لیتے ہیں یا پھر green کر لیتے ہیں like this اس کی میں یہاں پہ copy لے رہا ہوں okay اب اگر ان دونوں کو میں select کروں اور shape builder tool لوں اور یہ والی چیز میں کر سکتا ہوں یہاں سے minus like this and like this okay اور اس میں مطلب start ڈال دوں تو یہ پاکستانی پاکستان کا جو flag ہوتے بیسیکلی کچھ اس طرح کا آپ اس کو design کر سکتے ہیں like this alright تو آپ اس کی مطلب کوئی بھی icon design کر سکتے ہیں خیر آگے move کرتے ہیں یہ تھی shape builder کی tool basically working اس کی مزید ہم اس سے کیا چیز design کر سکتے ہیں یا کیا کچھ بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے ایک umbrella design کروں گا اور اس میں ہم use کریں گے کچھ اپنا line tool بھی جو ہم نے ابھی discuss کیا اس طرح ہم art tool بھی use کریں گے تو دیکھتے ہیں کیسے design کرتے ہیں first of all آپ نے اپنی جو color ہے اس کو آپ نے stroke میں رکھ لینا ہے اور stroke کی آپ کر لیں value 2px کر لیں alright اب آپ آئیں اپنے tool bar میں اور یہاں سے آپ ellipse tool select کریں ellipse tool select کرنے کے بعد میں ایک circle drag کرتا ہوں like یہاں تک اور circle کو تھوڑی سی ہم stroke اس کی زیادہ کر لیتے ہیں میں اس کی 3 کر لیتا ہوں alright اب اس circle کو آپ نے select کرنا ہے direct selection tool لیں اور نیچے والا جو anchor point ہے اس کو select کر کے delete کا button press کر دیں تو آپ کے پاس یہ ایک half circle آ جائے گا alright اب اس کی ہم copy لے لیتے ہیں alt اور shift دونوں کی مدد سے لیں گے تو یہ ایک تو state بھی آئے گی اور copy بھی ہم لے سکتے ہیں تو میں اس کی copy لے رہا ہوں یہاں تک اب یہ خود بہت snap کرے گا یہاں تک ایک بر copy لے لی اب دوسری بر copy لے نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے control d press کریں وہ ہی پہ control d press کریں اس کو selected تو آپ duplicates لے سکتے ہیں like میں اگر اس کی duplicate لینا چاہوں تو میں اس کی میں نے اس کی duplicates لے لی six times duplicate میں نے اس لے لی اس کی alright اب کیا کریں گے basically ہم یہاں پہ آپ tool bar میں ہیں تو آپ کو جو یہ میں نے بھی line tool پڑھایا اس کو select کریں line segment tool اس کو select کیا اور یہاں سے آپ نے اس کو line کو drag کرنا ہے but آپ نے یہاں سے drag کرنا ہے نیچے کی طرف اور alt اور shift دونوں پہ hold رکھ کے جب آپ alt پہ hold رکھ کے drag کریں گے تو ایک تو آپ کی جو line ہے وہ دونوں طرف equally drag ہوگی یا پھر دونوں طرف drag ہوگی اور shift کے مدد سے آپ کی بالکل straight آ جائے گی line like this تو ہم اس کو یہاں تک drag کر لیتے ہیں like this alright یہاں تک process کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آنا ہے آپ کس میں arc tool پہ جو ابھی آپ کو میں نے پڑھایا arc tool اپنے select کرنے کے بعد آپ نے یہاں اس point پہ آکے arc کو drag کرنا ہے اور اپنے اس point تک یہاں پہ آکے آپ نے اس کو match کرنا like this اسی طرح اگر آپ یہاں دوبارہ اس میں آئیں تو اس point کو select کریں اور یہاں پہ آکے آپ نے match کرنا ہے اسی طرح اس point کو select کریں اور یہاں پہ آکے آپ نے اس کو match کرنا ہے similarly یہ والا حصہ اور یہ والا بھی ہمارا آگیا تو یہ basically umbrella کا ایک frame design ہو گیا ہمارے سامنے اب ہم نے اوپر والا چیز بنانی ہے اس میں نوک بھی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم simple کیا کریں گے ایک rectangle tool لیں گے اور اتنی rectangle لے ریتے ہیں rectangle کو آپ کر لیں کس میں fill میں rectangle کو fill میں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آنا ہے کس میں add anchor point tool میں add anchor point tool میں آکے آپ نے یہاں پہ ایک point add کر دینا like this point add کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے delete anchor point tool لے لینا ہے یا پھر add anchor point tool selected ہی آپ نے alt پہ hold رکھنا ہے means کہ اگر میں add anchor point tool select کرتا ہوں alt پہ hold رکھتا ہے کہ یہ minus ہو رہا ہے تو ہم یہاں سے اپنا point ایک minus کر لیتے ہیں like this تو یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی خیر اس کو ہم یہاں اوپر لگا لیتے ہیں this one اور تھوڑا سا اور نیچے کر لیتے ہیں like یہاں کھا اوکے اب ہم نے نیچے والا حصہ بھی design کرنا like وہ ایک hooks ہوتی ہے تو اس کے لئے میں یہاں سے یہی ایک circle جو رہا رکھ کے copy لے رہا ہوں یہاں تک اس کو میں rotate کرتا ہوں تقریباً 180 ڈگری پہ اور اس کو میں یہاں پہ attach کر دیتا ہوں like this تو آپ کے پاس یہ ایک umbrella کا minimalist icon آگیا اس کو میں پھر بڑا کرتا ہوں اب اوکے اب جیسے میں نے اس کو بڑا کیا آپ کا یہ جو نا object آہ اس کی stroke جو نا وہ thin ہوگی آہ اب بھی ہم نے اس کی stroke normally 3pt رکھی دی بٹ اگر آپ اس کو resize equally کرنا چاہ رہے تو آپ کیا کریں گے آپ آئیں اپنے قسمیں آہ edit کے menu میں آئیں آہ preferences میں آئیں اور general میں اور یہاں سے آپ یہ کریں ایک option میں آپ کو on کروا رہا ہوں یہاں سے scale corners اور scale stroke and effects اس کو آپ نے on کرنا روکے کر دینا ہے اب basically اس سے ہوگا کیا کہ آپ جتنا مرضی اپنا object drag کریں یا آپ اس کو بڑا کریں تو آپ کے object کی stroke ہے وہ اتنی رہے گی اوکے اس کو بھی ہم by default چھوٹا کر لیتے ہیں یہ setting آپ نے on کر لی نہیں ہے because اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جتنا بھی object آپ چھوٹا design کریں یا بڑا design کریں اگر آپ اس کو resize کر لیں تو آپ کا resize کرنے سے اس کی یا stroke پہ یا اس کی length width پہ کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا تو ابھی میں نے اس کو اتنا بڑا کر لی ہے and یہاں سے اب میں اس کی ابھی تھوڑی سے stroke زیادہ کر رہا ہوں because stroke ابھی میرے پاس four تھی تو میں اس کو کم زیادہ کر کے جو انہا وہ تقریباً eight تک رکھ رہا ہوں eight بڑی ہو جائے گی sorry eight seven کر لیتے ہیں ہم اس کی all right تو seven میں نے اس کی stroke کر دی یہاں تک اچھا اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے اس میں اب ہم نے کرنا ہے object میں جا کے اس کو expand کرنا ہے expand کیوں کرتے ہیں کہ ہم اپنے stroke کو کس میں convert کریں گے آپ fill میں اوکے کر دیا expand کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے tool select کرنے آپ shape builder tool shape builder tool select کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے like in points کو آپ اس میں merge کر دینا ہے this one like this یہ points آپ نے merge کر دینا ہے اس طرح نیچے والے points merge کر لیتے ہیں اس کا ویسے shortcut ایک method بھی ہے بٹ وہ ہم next classes میں دیکھیں گے کیسے آپ نے equal اس کو ایک time میں merge کر دینا بٹ اب بھی جسٹ آپ کو shape builder tool کی میں working سمجھا رہا ہوں اسی طرح اگر in points کو merge کرنا ہو تو آپ simple drag کریں تو آپ کا object merge ہو جائے گا like this اور اس کو بھی ہم merge کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ merge ہو کے آپ کے پاس ایک amrila آگئی ہے اب یہ amrila آپ کے پاس کس پیس stroke base یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس میں colors ہم نے نہیں fill کیے تو اب ہم نے اس میں color fill کرنے تو color fill کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ again آئیں گے کس میں shape builder tool میں آئیں گے shape builder tool select کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ جب میں اس کو کسی close path کے اندر لے کے آ رہا ہوں تو یہ ایک grid type کا آپ کو دے رہا لی means کہ یہ area بھی اس select کر لیا خود باہت اب یہاں سے فرض کیا میں اس کو color دے دیتا ہوں red یہ آپ کے پاس red color آ گیا اسی طرح میں next color select کرتا ہوں یہاں سے دوبارہ سے اب next کر رہا ہوں میں یہاں سے yellow یہ yellow color آ گیا آپ کا اور اسی طرح next میں select کر لیتا ہوں یہاں سے سیان یہ آپ کا سیان color آ گیا اب میں نے یہی جو colors ہے نا وہ اس میں apply کرنا ہے اس ہی میں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ ان تینوں کو آپ اس کو پہلے select کر کے ungroup کریں اب پھر آپ ان تینوں کو select کریں like اس کو select کیا shift پہ hold رہا کہ اس کو select کیا پھر shift پہ hold رہا کہ آپ نے اس کو select کرنا ہے ان کو پھر آپ کریں right click کر کے transform reflect reflect کا ہم نے concept special classes میں دیکھا تھا copy کریں اس کو copy کر کے آپ نے اس کو simply دوسری طرف آپ نے یہاں پہ track کر لینا ہے like this all right نیچے والا part تھوڑا سا مجھے بڑا لگ رہا ہے this one تو ہم direct selection tool لیں گے اور یہاں پہ اس کو ایسے select کریں گے this one مطلب آپ نے نیچے والے anchor point select کر لینا ہے اور ایک anchor سے اس کو پکڑ کے آپ نے shift پہ hold رہا کے چھوٹا کر دینا like this تو یہ آپ کی ایک umbrella design ہو گئی ہے تو اسی طرح آپ نے اس کے بیچ میں colors fill کرنے یا پھر آپ جو بھی اس میں effect دینا چاہ رہے ہیں like کچھ بھی آپ اس میں icon کی مجھ سے umbrella design کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح آپ اگر کوئی heart icon design کرنا چاہ رہے ہیں similarly اگر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ اگر آپ نے heart icon کیسے design کرنا ہے تو اس کا process کیا ہوگا like اگر یہاں سے میں ایک لے رہا ہوں rectangle like this اور direct selection tool سے میں اس کے part surrounded کر رہا ہوں selection tool لے رہا ہوں میں یہاں سے بھی press کر دیا میں نے mean selection tool آ گیا آپ کے پاس اب shift پہ hold رک کے میں اس کو روٹیٹ کروں three fifteen angle یہاں پہ آ گیا اور right click کیا transform reflect copy ان دونوں کو select کرنا ہے اب ہم کس پہ آتے ہیں دوبارہ سے shape builder tool سے تو shift plus m shortcut کی ہے تو میں اس point کو select کر کے alt پہ hold رک کے delete کرتا ہوں اس کو بھی میں select کر کے alt پہ hold رک کے delete کرتا ہوں تو اس کو کر دیتا ہوں merge اور یہاں سے color میں تھوڑا سا شاپ کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ گیا ایک heart کا icon تو خیر اس طرح آپ نے مزید icons design کرنے جو آپ کو پسند ہیں اور یہاں تک تھی آج کی class تو امید ہے آپ کو آج کی class پسند آئی ہوگی اور کل کی class میں ہم مزید دیکھیں گے کہ shape builder tool کے اندر مزید کون سے tools ہیں اور کچھ مزید چیزیں بھی design کریں گے پلس coming glasses میں آپ کو کچھ colors کا بھی بتاؤں گا کیسے آپ نے جو نا وہ colors خود design کرنے تو attach رہیں چینل کو subscribe کریں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو bell notification کو بھی on کر دیں اس کے علاوہ آپ میرے facebook group digital atik کو بھی join کر لیں پلس اگر آپ میرے whatsapp group میں add ہونا چاہتے تو نیچے description میں link دیا گیا ہے اس link پہ click کریں تو آپ whatsapp group میں add ہو جائیں گے آلسو اگر آپ نے ابھی تک میری کوئی ویڈیو watch نہیں کی تو نیچے playlist کا link ہے اس پہ جا کے آپ direct پوری playlist watch کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں کل کی class میں تب تک کے لیے اللہ حافظ